یہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو دن میں کچھ اور ہے اوپر سے کچھ اور کہتے ہو اور دوسری طرف کامل یتین ہے کہ حضرت مسیح مہدہ علیہ السلام کا انکار نہیں کریں گے اس لئے اسلام میں داخل ہونے کی شرط میں حضرت مسیح مہدہ علیہ السلام کا انکار داخل کرتی ہے نوکریاں چھوڑ دیں گے جہدادوں سے محروم ہو جائیں گے اپنے سارے حقوق طلب کروالے کے لیکن دل سے جانتے ہیں وہ یہ گواہی دے رہے ہیں ساتھ کہ اتنے سچے لوگ کہ شدید سے شدید تکلیف بلداش کر لیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے اور یہی ہو رہا ہے تو منافق اس کو کہتے ہیں کہ ہر قسم کے دکھوں کو آنکھوں میں آنٹیں ڈال کے دیکھے اور قبول کر لے اور جھوٹ نہ بولیں تو اپنا عمل کھول کر بتا رہا ہے کہ منافق ہم نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے اور وہی ہے جس کو خدا تکلیف ظاہر کرے گی کہ تو منافق ہوں پھر ایک اور اس بہانِ ازر میں ہماکت کا پہل ہوئی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ احمدی مسلم بند کر گوی آس سوسائٹی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس طرح عوام الناس بچائے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ بھی مسلمان ہیں وہ ان کے دھوکے مالک ہیں ایسی احمد خانہ بات ہے کہ جس کے مطلی کی فیصلہ ہوا ہو جو حتر کی اسمبلی میں کہ وہ غیر مسلم ہیں وہ عوام الناس بچائے دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم کچھ اور ہیں یا تو غیر احمدی بن کر اپنے اندر شامل کرتے ہوں پھر تو دھوکہ ہے احمدی بن کرتے ہیں اور پھر تو دھوکہ ہو گئے اور پھر دھوکہ کیسے ہو گیا جبکہ احمدی ہونے کے نتیجے میں سزا ملتی ہے عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی احمدی ہوتا ہے پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا افنات سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دو باتیں تب ہی نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہیں اول یہ کہ یہ جماعت دھوکہ دینے والی نہیں ہے کیونکہ دھوکہ دینے والا تو لالج دیتا ہے کہ تمہیں یہ ملے گا اور وہ ملے گا تمہیں جہزادیں ملیں گی تمہیں نوکریاں ملیں گی تمہیں فلاں نیم کے نصیب ہوں گی جس جماعت میں ذاکر ہونے کے ساتھ نہیں پہلی نیم کے بھی ہاتھیں جاتی رہیں نوکریاں چھوٹ رہی ہوں ماں باپ گھر سے نکال رہے ہوں بیویاں روٹ کر گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں قیامت برفا ہو جائے شہر میں جہاں موردستہ وہاں کا ذلیل انسان بن جائے باپ اپنے بیٹوں کو جہدادوں سے محروم کر دیں ماں اتنا مارے ہیں کہ ہلیے بگار دیں مانو چھوٹے بھائی اٹھ کر گالیاں لیں اور موپے تھپڑ ماریں یہ سارے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں اور روتے ہیں ہمیشہ یہ کہا جا ہے کہ تم دھوکہ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو ساتھ چاہت کر رہے ہیں عجیب دھوکہ ہے دھوکہ تو وہ ہے جو تم کرتے ہو کہ وہ دو چار محب جو ہیں ان کے لئے دیکھیں پڑتی ہیں ان کے گلوں میں ہار ڈالے جاتے ہیں ان کے لئے گیٹ بنتے ہیں اور دو چار دن داپتیں ہوتی ہیں ان کی اس کو تو دھوکہ کہا جا پچھتا ہے یہ کس طرح دھوکہ ہو گیا کہ مار پڑھ رہی ہو اور یہ دھوکہ دے کے بلائے جائے عجیب قسم کا دھوکہ ہے ہر تاریخ پلٹ گئی ہے ہر بات یہ اٹھٹی ہو گئی ہے اور پھر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے ساتھ کی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آنے والا منافق نہیں ہے نہ وہ جماعت منافق ہے جس میں آ رہا ہے نہ وہ آنے والا منافق ہے کیونکہ جھوٹ کی خاطر کو ایسی مصیفت پرداشت نہیں دوسر یہ کیسے ممکن ہے کہ اعلام تو یہ ہو رہا ہو کہ فلان شخص کسی فلان شخص کی چوری ہو گئی ہے اور جو چور پکڑا جائے گا اس کو ہم موں کالا کریں گے گھرے پر سوال کریں گے جوتھیاں مارتے ہوئے شہد سے نکال دیں گے اور کوئی شخص اس نے چوری نہ کی ہو وہ جھوٹ بول کے منافق بن کے چور بن دے ایسا پاگرفان بعض اکنوں کو تو نصیب ہوتا ہوگا لیکن عام دنیا کی اکنوں میں نہیں آسکتے اگر یہ کہا جائے کہ فلان چور کو ہلوے تقسیم ہوں گے میٹھانیاں کھلائی جائیں گی اور گل میں ہاتھ ڈالے جائیں گے پھر تو بڑے چور کی دعویدار کا لاؤ جائیں گے لیکن جہاں صلاح ملتی ہو وہاں جھوٹے کا کام ہی کوئی کی وہ تو قسم بھاگتا ہے ایسے موقع سے جہاں جھوٹ جہاں صلاح ملتی ہو تو احمدیت کی سچائی کے لیے تو خدا نے ایک بار بنا دی ہے اور انہی کے ہاتھوں سے بنوائی ہے جو منافق کہہ رہے ہیں اور جو جھوٹ کا اعظام رہاں گے احمدیت نے خود تو نہیں یہ بار بنائی اور یہ وہی بارہ ہے جو ہر نبی کے وقت بنائی جاتی ہے اور نبوت کی صداقل کا سب سے بڑا مشام بن دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا نعود بلہ جھوٹ گھو رہا تھا وہ تو صدیق النبیہ تھے ان نبی ہوتے ہیں سچے ہیں پر ایسے سچے تھے جو اللہ نے بار بار صدیق فرمایا کس منافقت کی سزا ملتی کہ آٹھ درکائی تھے اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ناممکن تھا کسی کے لیے اس جماعت تک پہنچنا جب تک آگ میں سے گزر کے نہ ہو جاتا کھولوں کی سیج تو نہیں تھی ہاں کانکوں پس سے گزرنا پڑتا تھا تو منافقت اس طرح بہتا ہوتے ہیں دنیا میں ماریں کھاتے سزائیں ہاتھ لیتے شدید تکلیفوں میں اطلاع ہو کر پھر بھی مسکراتے ہوئے مزید تکلیفوں کی طرح پڑھ رہے ہیں بھائی کوئی آمک انسان ہوگا جو ایسے شخص کو منافقت کہے ہیں یا عقل کے پیمانے بدل جائے ہیں داری سے سر تبدیل ہو جائے پھر ٹھیک ہے جو مسیقہ ہو لیکن عام دنیا کے عقل کے مطابق یہ شخص پاگل کہنے ہیں پاگل کہہ جا سکتے ہیں زیادہ زیادہ اور انبیاء کو پاگل اسی لیے کہا جاتا ہے کہتے ہیں تو تو دیوانے ہوگی منافقت نہیں کہہ سکتے ہیں پہلے لوگوں کو عقل تھی اب اتنی بھی باتیں نہیں دیں قرآن سے پتہ جالتا ہے کہ پہلے لوگوں نے جادوگر بھی کہا اور جھوٹا بھی کہہ دیا اور پاگل بھی کہہ دیا اور عاشق بھی کہہ دیا اپنے ربطہ لیکن کبھی کسی میں منافقت نہیں کہا کیونکہ منافقت کی احصار نہیں ہوگا ہاں پاگل ہو جائے کوئی تو پھر تکلیفیں اٹھاتا ہے اس لیے یہ بات بھی نہیتی لغو اور بیمانی ہے کہ جماعت دھوکے سے لوگوں کو داخل کرتی ہے اپنے انگر اور اس دھوکے سے بچانے کی خاطر ان سے مسلمان کہلانے کا حقشی نہیں ہے جو بھی آرہا ہے اس وقت اہمری ہو رہا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھ سے کیا ہوگا مجھے غیر مسلم کہا جائے گا گھروں سے نکالا جائے گا مارا جائے گا قریفیں دی جائیں گے پھر آتا ہے اس لیے اس کو منافقت نہیں کرتا تمہارا یہ کوئی جوابی کرتی ہے اور یہ قانون تو اپنا کیا حال کر دے گا اور کرنا گا اس پر بھی غور کرو ہم تمہیں دیکھ نفیت کرتے ہیں جو امت مسلمہ کے نام سے اس قانون کے نتیجے میں اُبرے گی اس کی شکل کیا ہوگی اہمری تو اپنی سچائی کی وجہ سے چونکہ خدا کے خائر ہیں اور خوف کر رکھتے ہیں پتہ ہے ہم نے جان دینی ہے شدید تقریفیں اٹھاتی ہیں لیکن مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان نہیں کرتے اس لیے وہ تو کسی صورت میں اس مسنوری تقریف کے اندر داخل ہو جی سکتے ان کے لیے درستے بند ہیں پہلے سے لیکن ایک دہریہ کے لیے سے یہ لوگ نہیں ایک دہریہ کوئی تو کھلی چھوٹی نہیں ہے جو چاہے کہیں اس لیے پاکستان میں اگر ایک کروڑ دہریہ بھی ہو تو اس قانون کی روح سے وہ سچا مسلمان کہلائیں ایک دہریہ کے لیے کونسی مشکل ہے یہ لکھ دینا کہ مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹیں جو دن میں خدا کو بھی جھوٹا سمجھتا ہو اس کا وجود ہی تسلیم نہ کرتا ہو سارے نبیوں کو وہ جھوٹا لکھوانا آؤں سے لکھوانے ہیں اس کی لیے کونسی مشکل ہے اگر تحریف یہ ہو سچا مسلمان ہونے کی کہ اول سے لے کر آخر تک جتنے نبوت کے دعوی دارتے ہیں سارے ہی جھوٹے ہیں تو شوق کے ساتھ یہ جو مرتد یہ دہریہ ہیں یہ اس پر دست کریں گے کہ ہاں ہم مسلمان بنتے ہیں تو ایک حضرت نظر صاحب کے انکار ان کے لیے کونسی مشکل ہے عملن یہ ہو رہا ہے پاکستان میں اہمدنیوں کے سوا جتنے مسلمان پیدا ہوئے ہیں ان میں دنیا کو علم ہے کون انکار کر سکتا ہے اس بات کا تاکہ ان میں انٹریہ شامل نہیں ہے وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں اس تعریف کیوں سے کیونکہ جھوٹ بول سکتے ہیں پھر جو عزارتوں میں جھوٹی جوائی دینے کا آدھی ہو جو اپنی منفیت کے لیے اسلام کو نظر انداز کرنے آدھی ہو اس کے لیے کونسا مشکل ہے جھوٹ ہے تو قانون اب یہ بن گیا کہ جو سچے ہیں جو سچائی کے لیے قربانی میرے کے ان پر آمادہ ہیں اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں وہ تو منافق ہیں اور جب تک رہم حقیق قرار نہیں کیے جائیں گے جب تک جھوٹ بول کر ہمارے اندر داخلہ اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر ہمیں کوئی اطراز نہیں شوق سے آئیں اور مورے لگواتے رہیں کہ تم مسلمان ہو تم بھی مسلمان ہو اور تم بھی مسلمان ہو یہ نقشہ نیا ایک شریعت کا اُبر رہا ہے پاکستان اور کوئی خوف نہیں کر رہا ہے اور پھر اس کا بڑے فقص سے پرپیغنڈر کیا جا رہا ہے سوائی دنیا میں تمام دنیا کی حکومتوں کو یہ لکھ لکھ کر گیجا جا رہا ہے کہ یہ وجہ تھی ہم اس لئے مجمور ہو گئے تھے ہیں ایمنیوں کو منافق قرار دینے پر اور ان سے مسلمانی کا حق چھین لیں اول تو حق تمہیں دیا ہی کسی نے نہیں یہ خدا کے کام ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کون مسلمان ہے کون نہیں ہے جن کو مسلمان کہہ رہے ہو ان کا جائزہ تو جو کبھی وہ حقیقت میں اسلام کا قائد بھی ہے کہ نہیں حسرت سے اشتراکی ہیں انہیں جو خدا کا مذاق اڑاتے پہتے ہیں آج بھی پاکستان کے اخباروں میں رسالوں میں وہ تنسل اڑا رہے ہیں اور کسی کو جو رکھ نہیں کیونکہ بہتر جائزہ کیونکہ قانون نے ایسا بنا دیا اس قانون جس میں وہ نہیں آسکتے ہیں یہ تو ویسی بات ہے کہ رحمتیں دی ہیں عویات کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچائے مسلمانوں کے عجیب قانون ہے کہ سوائے مسلمانوں کے کسی پر حملہ نکلتے ہیں ان جو سچے ہیں اپنی دل کے ساتھ جن کو جھوٹ بولنے کی استطاق نہیں ہے ان کو لازم انگی نکال کر بائی کر دیتا ہے باقینات تک تعلق ہے دوسرے سوپال دلائل مبینہ مظلومہ دلائل جو قرطات عبیر میں دیئے گئے ہیں ان کے مطلب سے تک میں نے بیان کیا تھا انشاءاللہ تعالی ایک ایک حصہ اس کا لے کر جماعت پر واضح کیا جائے گا اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اب چونکہ خدا طرح نے موقع مویسر کر دیا ہے انہوں نے ساری دنیا میں یہ گونٹ کھلایا ہے اس لیے اس کا جواب جس جس ملک تک کونچے اس کی زمان میں ترجمے کروا کر قصر سے تقسیم کروا جائے گا اور قضا طرح کے فضل سے اب احمدیت کو ایک تبلیغ کا ایک بہت اچھا موقع میں وصل آ گیا ہے عجیب بات ایک اور نہیں ہے اس میں کہ ایک طرف تبلیغ بند کر دیئے احمدیوں کے لئے دوسری طرف احمدیوں کے خلاف دلائل جاری کیے سوچنا یہ چاہیے کہ ہم مقصد کیا ہے پاکستان کی مطلع سوچیں سوڑی در کے لئے کہ وہاں آن جب احمدیوں کے خلاف دلائل سکھایا گیا ہے مبینہ مسلمانوں کو ہم تو انہیں مسلمانی کہتے ہیں مبینہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے حوالے سے تو میں جانتے ہیں جماعت احمدیہ کا موقع ہے اس میں غلطی کوئی نہ لگے جماعت احمدیہ ان کو غیر مسلم کبھی نہیں کہتی نہ کبھی کہا ہے کفر دونہ کفر کا مسئلہ جہاں تک ہے اس کے اندر ہر فتہ ایک مسلم کو قافل کہتا رہا ہے اب بھی کہہ رہا ہے لیکن غیر مسلم کہنا اور بات ہے غیر مومن کو قافل کہتے ہیں اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالی نے خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہتو تم غیر مومن ہو اسی کو قافل کہتے ہیں لیکن ساتھ ہی غیر مسلم نہیں کہا نہ مجبور کیا کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم پہ ہو یہ دو الگر ایک اس طرح ہیں اس لئے جب میں کہتا ہوں وہ بھئی رہا ہے تو مراد یہ نہیں کہ ہم مسلمان نہیں تسلیم کرتے ہیں تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ جو امو سے جو کہتا ہے جس مذہب کی طرف منصور ہوتا ہے اسے یہ حق بہران دیا جائے یا کہ وہ اس مذہب کی طرف منصور ہو جب ان کہتے ہیں کافر ہے تو مراد صرف یہ ہے کہ فیل حقیقت جہاں تک اس مذہب کی کہ مذہب کا طریقہ ہے وہ ساری ہے اور مراد صرف اتنی ہے کہ جب وہ وفاق پائے گا تو خدا تعالی کے حضور حاضر ہوگا اس کے آمان اس کو کافر بتا رہے ہیں یا اس کے بعد دک آئے تو اس کو کافر بتا رہے ہیں اس سے زیادہ ہمارے فتر کی کوئی ذریقات نہیں تو بارہ آلین جو دوسرے مسلمان ہیں اس سے پاکستان میں ان کے متعلقے